اگر ہم سوال کرتے ہیں جی عمران آبان ان کا سوال ہے کہ ان تاجد کی نماز کے لیے کیا نید سے جاگ کر پڑھنا چاہیے کہ سو کر اٹھنا پڑے گا اگر ہم سوال کرتے ہیں نائنہ پدوس سیون نائن ٹری فائد یہ آئیٹی نیم ہے یہ فرماتے ہیں اگر صورت فاتحہ کے بعد صورت پڑھنا بھول جائے تو کیا سندہ صاحب کرما ہوگا یہ نماز بیسے ہی مکمل کرنے شکریہ مشتاق احمد یہ فرماتے ہیں کہ رات گیارہ بارہ بجے تاجد پڑھ کر دوبارہ سو سکتے ہیں کہ اگر زور کی جماعت کھڑی ہو میں نے جماعت لے لی تو بعد میں مجھے سب سے پہنے کیا پڑھنا چاہیے چار رکعات سنت یا کہ دو رکعات سنت یعنی ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی پہنی رکعات کے رکعوں میں شامل ہو جائے جماعت سے تو اس کی وہ رکعات کاؤٹ کی جائے گی یعنی اس کی چار رکعات ہوگی یا پھر اسے وہ رکعات دوبارہ پڑھنی پڑے گی سلام علیکم ورحمت اللہ نماز کے وہ مسائل جو آپ لوگوں نے مجھ سے کومنٹ کے ذریعے یا پھر ویٹس اپ پر میسنج کے ذریعے پوچھے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ان تمام سوالات کے جوابات دینے جا رہا ہوں بہت ہی اہم مسائل ہیں جو آپ لوگوں نے پوچھے ہیں میری آپ سے وزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا ہو سکتا ہے آپ کے مائنڈ میں بھی کوئی سوال ہو جس کا جواب آپ کو اسی ویڈیو میں بن جائے اگر نہیں اس کے علاوہ آپ کے مائنڈ میں بھی کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جلل آپ کے سوال کا آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا نماز کے بہتی ضروری ضروری مسائل ہیں یاد رکھے گا نماز یہ فرض عبادت ہے اور کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کے مسائل ہم ضرور سکھیں تاکہ نماز ہماری جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہو جائے تاکہ یہ ہمارا جو فرض ہے ہم اس فرض کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں تو چلیئے بغیر کسی تاخیر کے آپ لوگوں کے سوالات کا آغاز کرتے ہیں یہ کسی سوال کی ہے عزرت اگر ضرور کی جماعت کھڑی ہو میں نے جماعت نہیں لی تو بعد میں مجھے سب سے پہنے کیا پڑھنا چاہیے چار رکعت سنت یا کہ دو رکعت سنت اگر پہنے والی چار رکعت سنت نہیں پڑی تھی جماعت کھڑی تھی آپ نے جماعت کے ساتھ فرض نماز ادا کی ہے اس کے بعد پھر آپ سب سے پہنے بعد والی دو رکعت سنت اور اس کے بعد پھر چار رکعت پہنے والی جو سنت آپ کی رہ گئی تھی وہ ادا کریں گے لیکن اگر کوئی پہنے چار پڑھ لیتا ہے اس کے بعد پھر دو پڑھتا ہے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ پہنے بعد والی دو رکعت سنت معاقدہ اس کے بعد پھر چار رکعت جو پہنے چھوٹ گئی تھی وہ ادا کریں اگر ہم سوال کرتے ہیں جی عبدالقادر ان کا سوال ہے اگر دو رکعات سنت پڑھتے ہوئے اگر پہلی رکعات میں قادم بیٹھ جائیں تو نماز کس طرح مکمل ہوگی کہ سجدہ صاحب واجب ہوگا یا دوبارہ سے نماز پڑھیں دیکھیں کوئی بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں چاہے سنت معقدہ ہے سنت غیر معقدہ ہے نوافل ہے یا پھر اسی طرح فرض ہے اگر پہلی رکعات میں آپ بھول کر بیٹھ گئے یا اسی طرح تیسری رکعات میں قادم بیٹھ کے چار رکعات والی نماز میں تو اب آپ کے اوپر سجدہ صاحب کرنا واجب آئے گا اگر بھولے سے ہی اس طرح کرتے ہیں سجدہ صاحب کرنا آپ کے اوپر لازم ہے اگر آپ سوال کرتے ہیں جی عمران آوان ان کا سوال ہے کہ تحجد کی نماز کے لیے کیا نین سے جاد کر پڑھنا چاہیے کہ سو کر اٹھنا پڑھے گا جی ہاں تحجد کی نماز کے لیے سو کر اٹھنا یہ ضروری ہے یعنی کچھ نہ پچھ دیر آپ سوئے اس کے بعد پھر آپ تحجد کی نماز پڑھیں گے یعنی چاہے آپ دس منٹ سو گئے پندرہ منٹ آپ کی آنکھ لگ گئے اس کے بعد آپ اٹھ کر تحجد کی نماز پڑھیں گے اگر سوال کرتے ہیں جی فاہد ہاتھی ان کا سوال ہے تین رکعات فرض میں سنا نہیں پڑھنا ہے کیا دیکھیں سنا جو ہے وہ کوئی بھی آپ نماز پڑھیں چاہے تین رکعات ہے دو رکعات ہے یا پھر چار رکعات ہے فرض ہے سنت ہے نفع ہے یا پھر وطر ہے واجب ہے آپ پہلی رکعات میں تکبیر تحریمہ یعنی نماز جب آپ شروع کریں گے تو پہلی رکعات میں سم سے پہلے آپ سنا پڑھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر تعود اور تصمیعہ پڑھنے کے بعد ترشدہ فاتحہ پڑھیں گے پہلی رکعات میں سنا پڑھنا یہ سنت ہے ٹھیک ہے اگرہ سوال کرتے ہیں جی عرفان عرفان یو ایم سکس یہ آئی ڈی نیم ہے ان کا سوال ہے اگر امام صاحب پہلی رکعات میں رکعات کے لیے اللہ اکبر کہہ دے تو مقتدی شامل ہو تو پھر اس کے چار رکعات ہو جائیں گی یعنی ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی پہلی رکعات کے رکعوں میں شامل ہو جائے جماعت سے تو اس کی وہ رکعات کاؤنٹ کی جائے گی یعنی اس کی چار رکعات ہوگی یا پھر اسے وہ رکعات دوبارہ پڑنی پڑے گی دیکھیں اگر آپ رکعوں میں امام کو پا لیتے یعنی امام صاحب رکعوں میں تھے آپ نے تکبیر کہیں اس کے بعد پھر تکبیر کہنے کے بعد آپ رکعوں میں چلے گئے آپ نے امام صاحب کو رکعوں میں پا لیا تو وہ آپ کی رکعات کاؤنٹ کی جائے گی لیکن اگر امام صاحب رکعوں سے کھڑے ہو رہے تھے اور وہ قیام کے قریب تھے اس وقت آپ رکعوں میں پہنچے ہیں تو وہ رکعات کاؤنٹ نہیں کی جائے گی وہ رکعات آپ دوبارہ پڑیں گے لیکن امام صاحب اگر رکعوں میں تھے آپ نے امام کو رکعوں میں پا لیا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کی وہ رکعات کاؤنٹ کی جائے گی آپ کی وہ رکعات جو ہے وہ دوبارہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ سوال کرتے ہیں یہ اصلا لوگ سرائی کی فائد 3 ڈبلمن یہ آئی ڈی نیم ہے یہ فرماتے ہیں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر جمعہ کی پہنی چار سنت فتنے سے پہنے نہ پڑھ سکی تو کیا بعد میں پڑھ سکتے ہیں کیا طریقہ ہے مہربانی کر کے رہنمائی فرمائیں شکریہ دیکھیں جمعہ کے دو رکعات فر سے پہلے جو چار رکعات سنت ہیں یعنی فتنے سے پہلے جو چار رکعات سنت پڑھتے ہیں یہ سنت معقدہ ہے اگر آپ نے پہلے نہیں پڑھی یعنی آپ کو وقت نہیں ملا خطبہ اس وقت مسئل میں جب خطبہ ہو رہا تھا آپ کو پہلے ٹائم نہیں ملا تو بعد میں آپ فرضوں کے بعد یہ سنت ادا کر سکتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے ٹھیک ہے بعد میں فرضوں کے بعد آپ یہ سنت پڑھ سکتے ہیں اگلی سوال کرتے ہیں جی اللہ رکھا ون فائیو نائن سیون یہ آئی ڈی نیم ہے یہ فرماتے ہیں ہم نماز میں سنا پڑھتے ہیں اس کا پہلا ورڈ سبحان اللہ ہے اس میں بتا دیں کہ یہ نون کی آواز سے پڑھیں گے یا علف کی اب بتا نہیں مجھے آپ کی سمجھ نہیں ہے برحال میں یہاں پر پڑھ دیتا ہوں یہ پہلے لفظ میں نے آپ کو پڑھ دیئے یہ میں نے پڑھ دیا ہے برحال مجھے آپ کے سوال کے سمجھ نہیں آئی آپ نے پہلے لفظ کے متعلق سوال کیا تھا تو میں نے پہلے لفظ پڑھ دیا ہے اگلا سوال کرتے ہیں نائلہ قدوس سیون نائن تھری فائیو یہ آئی ڈی نیم ہے یہ فرماتے ہیں اگر سور فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا بھول جائے تو کیا سنجدہ صاحب کرنا ہوگا یہ نماز ویسے ہی مکمل کرنے شکریہ یاد رکھے گا فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ واجب ہے اگر آپ سور فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملاتے بھول جاتے ہیں آپ سجدہ صاحب کریں گے آپ کے اوپر سجدہ صاحب کرنا نازم ہے اگر آپ سجدہ صاحب نہیں کرتے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی وہ نماز واجب اعادہ ہوگی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا آپ کے اوپر یہ واجب ہے تو آپ اگر سورت ملانا بھول گئے تو اب آخر میں آپ سجدہ صاحب ضرور کریں گے ویسے نماز وہ کمل نہیں ہوگی مشتاق احمد یہ فرماتے ہیں کہ رات گیارہ بارہ بجے تحجد پڑھ کر دوبارہ سو سکتے ہیں رہنوائی فرمائے یعنی ان کا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے آخر رات گیارہ بارہ بجے کھل گئی ہے کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کی عام کھلی ہے آپ نے اس وقت اٹھ کرتا ہے جد کی نماز ادا کی اس کے بعد پھر آپ دوبارہ سو گئے کوئی حرج ملی بار